ہلو فرینڈز شوگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشک پروہ ٹیٹوریلز پر آج یہ ہماری بیسک بیگ اسٹیچنگ کورس کی پندرہ ماہ ویڈیو ہے اور یہ لاشٹ ورنتم ویڈیو ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ساندھا ڈیجائنر بیگ بنانا بتائیں گے تو اس کے لیے میں نے جو فیبرک لیا ہوا ہے اس کی چوڑائی میں نے لیا ہوا ہے چودہ انچ اور اس کی لمبائی جو لیا ہوا میں نے شول انچ لیا ہوا ہے اور میں نے سیم اسی سائج کا ایک لائننگ کا پیچھ لیا ہوا ہے اور اسی سائج کا ایک میں نے فارم کا پیچھ لیا ہوا ہے اس طرح سے ان کو رکھ لینا ہے اور اوپر سے اپنے من فیبرک کو اس طرح سے رکھ لینا ہے اور پھر میں اس کے چاروں طرف اسٹیچ کر کے اس کو کمپلیٹ کر لوں گا تو یہ میں نے دونوں پیچھ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں کٹنگ کے لیے نشان لگانے ہیں تو میں یہاں سے تھری انچی کی دوری پر نشان لگا لیتا ہوں دوسری سائٹ بھی لگا لوں گا اور اس کو ملا کر میں سیدھا کر لوں گا اور یہاں سے مجھے اب پھر سے چار انچی کی دوری پر نشان لگانے ہیں تو وہ بھی نشان میں لگا لیتا ہوں اور پھر میں اس کو ملا لیتا ہوں اس طرح سے میں نے نشان لگا لی ہے اور اب میں انہی نشانوں سے اس کو کٹ بھی کر لوں گا یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اور میں نے چودہ انچ کی ہی ایک جپر لی ہوئی ہے جس میں رنر کو میں نے پہلے سے انسٹ کیا ہوا ہے اس طرح سے اس کو رکھیں گے اور رکھنے کے بعد ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو پلٹیں گے اور اس کے اوپر سے ایک بار پریس سٹیچ کر لیں گے آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آ رہی ہوں گے پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو شسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس طرح سے دوسرے پیس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر سے ایک بار پھر سے سٹیچ کر لیں گے تو میں نے اس پر پریش شٹیج کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں پاکٹ لگانی ہے تو ٹین بھائی چودہ انچ کا میں نے ایک فیبرک لیا ہوا ہے اس کو میں اس کے اوپر اس طرح سے رکھوں گا اور رکھنے کے بعد اوپر سے فول کر کے اس کو میں چاروں طرف سے شٹیج کر لوں گا تو اس طرح سے میں نے اس کو شٹیج کر لیا ہے یہ میری پاکٹ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے اوپر کی شایٹ ایک اور جو نشان لگایا تھا وہاں سے اس کو کٹ کریں گے اور ایک اور ہم جپر یہاں پر لگائیں گے اسی طرح سے لگا کر پلٹ کر اس کے اوپر سے شٹیج کر کے پریش شٹیج کر کے اس کو ریڈی کر لیں گے تو نیشٹ ویڈیو میں آپ نے کیا سجیسن دیا مجھے کمنٹ باکس میں ایک وافیسٹ لکھیں میرے لیے اول فیبرک پر ویڈیو شروع کرنے والا ہوں تو نیشٹ کلاس میں ہم اسی کو دیکھیں گے تو اس طرح سے میں چاروں طرف سے اول فیبرک کو کٹ کر دیتا ہوں ایسٹا فیبرک تھا اسے میں نے کٹ کر دیا ہے اب یہ میری دو پاکٹ بن کا ریڈی ہو گئی ہے اس طرح سے دو پاکٹ بن کا ریڈی ہو گئی ہے اب میں نے اس کے لئے ہینڈل بنانا ہے تو فائیو انچی چوڑائی کا فیبرک لیا ہوا ہے جس کی لمبائی وائس انچ ہے اور اس کو میں اس طرح سے فولڈ کرھ لrows فولڈ کر کے اوپر سے دونوں کناروں پرًстр کر کے ہینڈل کو ریڈی کرلوں گا تو یہ میں نے ہینڈل کو ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم ہینڈل کو کریں گے اس کے ساتھ اٹیچ ساڑے چارے میں اس پر میں سسیٹ کے دور پر نشان لگاتا ہوں دونوں طرف سے اور ابھی یعنی نشانوں پر میں ہینڈل کو اس طرح سے رکھوں گا اور رکھنے کے بعد اس پر ہسٹیچ کرلوں گا تو یہ میں ہٹیچ کرلیتا ہوں اس طرح سے میں نے ہینڈل کو اٹیج کر لیا ہے ہم میں سیم دوسرے بالے پیچ میں بھی اسی طرح سے ہینڈل کو رکھوں گا اور سٹیج کر لوں گا دونوں میں میں نے ہینڈل سٹیج کر لیا ہے ہم میں نے ایک سیم سائج کی جپر اور لی ہوئی ہے اس کو میں اس طرح سے رکھ کر سٹیج کروں گا اس کے بعد اس کو پلٹ کر اس کے اوپر سے ایک وار پریسٹ سٹیج اور کروں گا جپر کا ایک پارٹ میں نے دوسری بھاگ میں اٹیچ کرنا ہے تو اس کو اسی طرح سے رکھ کر اور اس کے اوپر سٹیچ کر کے ایک بار پھر سے پرسٹ سٹیچ کر کے میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کو پلٹ کے میں اس کے اوپر رکھوں گا رکھنے کے بعد نیچے کی سائٹ سے میں اس پہ سٹیچ کر لوں گا اس طرح سے میں نے سٹیچ اس پہ کر لیا ہے بیس سے کھولتے ہوئے دونوں کناروں پر میں سٹیچ کر لوں گا یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے اس طرح سے اب میں نے اس میں رنر کو انسٹ کرنا ہے میں نے دو رنر لیا ہے دونوں شیٹ سے ان کو میں انسٹ کر دوں گا اس طرح سے پکڑوں گا دونوں فسا کر رنر کو میں اس میں انسٹ کر لوں گا تو یہ میں نے رنر کو ڈال لیا ہے اب میں اس کو بیچ سے کھول کر الٹا کر لوں گا اس طرح سے اور دونوں شائٹوں سے اب میں اس پہ سٹیچ کروں گا اور اس کے لیے میں نے ایک بلک کلر کی یہ ڈیڑھ انچی کی پٹی لی ہوئی ہے جس سے کہ میں اس کے رفیج کو پوری طرح سے ختم کر دوں گا تو اس طرح سے اوپر پٹی رکھ کر میں اس پہ سٹیچ کر لوں گا ایشٹر پٹی کو میں یہاں سے کٹ کر دوں گا اور اب میں اس کو دوسری طرح پلٹتے ہوئے اس طرح سے رکھ کر اس کے اوپر سے سٹیچ کر لوں گا تو میں نے اس پہ یہ سٹیچ کر لیا ہے اس سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ بھی میں سٹیچ کر لوں گا دونوں طرح میں نے سٹیچ کر لیا ہے اب نیچے سے کونر پہ میں نے جو کٹ لگانا ہے وہ 1.5 انچی پر لگانا ہے تو میں یہاں سے 1.5 انچی پر نشان لگا کر ایک باکس بنا لوں گا سیم دوسری طرح بھی میں اسی سائٹ کا باکس بنا کر اسے کٹ کر دوں گا تو یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو اس طرح سے کھول کر پکڑوں گا اور پکڑنے کے بعد کونر کو باہر نکال کے اس کے اوپر سے سٹیچ کروں گا اور اس کے لیے میں نے ایک کورپٹی لگائی ہوئے جیسے کہ کونر کا بھی رفیج کتم کیا جا سکے میں نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے اور رکھنے کے بعد اس کو میں نے پلٹ کر اس کے اوپر سے سٹیچ کر لینا ہے جس سے کہ کسی بھی پرکار کارا پیج کونر پر بھی نہیں رہے گا تو ایسے میں نے اس پر سٹیچ کر لیا ہے سیم دوسرے کونر پر بھی میں نے اسی طرح سے ریڈی کر لیا ہے اور اب میں اس کو جپر کھول کر سیدھا کر لیتا ہوں اور کونر کو اچھے سے باہر نکال لوں گا تو اب دیکھئے یہ ہمارا پیارا سا بیک بن کر تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اوپر سے جپر کو بھی لگا لیتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا دیکھنے میں پیارا خوبصورت بیک ہمارا لگ رہا ہے اور کیا ساندھا ڈیجائن ہے آپ اسے آسانی سے اپنے گھر پر بنا شکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ہمارے چینل کو شسکرائب ضرور کریں تھینکیو موسیقی